ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے معاف کیجئے گا درشری پڑے ایک مرتبہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد المادن الجود والکرم والی ہی الکرام و ابن ہی الکریم و امت ہی الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین آج کی یہ محفل اصلاح اقائد و عمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اسی مناسبت سے بڑی مشہور معروف سورہ مبارکہ کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس وقت جو مسلمانوں کی نئی نسل ہے جنہیں ہم نوجوان کہتے ہیں نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر ایک سوال ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن بحیثیتیں مسلم ہمارے لئے ترقی کی راہیں مسدود کیوں ہیں یعنی ترقی کی راستی ہمارے لئے بند کیوں ہیں ہم لوگ ترقی کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے ہیں ہم لوگ کامیابی کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے ہیں کبھی کبھی ایک شیطانی وسوسہ دل و دماغ کے اندر اُبھر کر کے آتا ہے کہ کئی ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے تو ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے آگے بڑھنے کے لئے ہمارے لئے کوئی دقت تو نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں پھر ایک انسان ایک نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں کس کو ایڈیل بناوں اور کس کے طریقے پر میں چلوں اور کس کے راستے پر میں چلوں جہاں پر چلنے کے بعد میں کامیابی اور کامرانی کی منزلیں تے کر سکوں اس لئے کہ ہر کامیاب انسان جب تک اس وقت تک کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا جب تک کسی کامیاب انسان کو وہ ایڈیل نہیں بناتا مثال کے طور پر اگر کوئی تاجر ہے تو وہ اس سے اچھے تاجر کو ایڈیل بنانا ہوگا اگر کوئی تیچر ہے اسے کوئی اچھے تیچر کو ایڈیل بنانا ہوگا اگر کوئی ڈاکٹر ہے اسے کوئی اچھے کامیاب ڈاکٹر کو ایڈیل بنانا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سب سے بڑا مسئلہ ہماری ناکامی کے لئے یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں یہ غلط فہمی اور شیطانی وسوسہ ہے بلکہ مسلمان اور ناکامی دونوں ایک جگہ کبھی جمع ہوئی نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی سر بلند ہو تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو کامیابی ہمارا مقدر ہے کامیابی ہمارے ہی لئے پیدا کی گئی ہے ہماری مسجدوں سے دن میں پانچ مرتبہ اعلان ہوتا ہے حیال الفلا آؤ کامیابی کی طرف اصل کامیابی اپنا مقدر ہے اصل کامرانی اپنا مقدر ہے واللہ مسلمان اور ناکامی دونوں ایک جگہ جمع ہوئی نہیں سکتے یہ بات ذہن سے نکال دیا جائے کہ مسلمان ہیں اس لیے ناکام ہیں دراصل معاملہ یہ ہے ہم نے جو آئیڈیل چُنا ہے ہم نے جنہ آئیڈیل بنایا ہے وہی آئیڈیل ہم نے غلط چُنا ہے ہماری ناکامی کی وجہ اسلام نہیں ہماری ناکامی کی وجہ آئیڈیل کا غلط انتخاب ہے ہم نے غلط آئیڈیل کا انتخاب کیا ہے ہم نے غلط لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے آپ کہیں گے ہم نے آئیڈیل کس کو بنایا پہلی بات آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ہم کس کو آئیڈیل بنائے ہمارا آئیڈیل کون ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے وادہو لا شریک ہے اور اچھی طرح سنو جو خدا ہمارا خدا ہے جسے ہم رب محمد کہتے ہیں اس کی طاقت کا عالم یہ ہے اس کی عبت کا عالم یہ ہے جتنے خداوں پر لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ اکبر اور ہمارا خدا فرق یہ ہے کہ اوروں کا حال یہ ہے کہ وہ ناک پر بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے اور ہمارے خدا کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے ہمارے خدا کی طاقت یہ ہے وہ پتھروں کو چیر کر اس میں سے پودا نکالتا ہے ہمارے خدا کی طاقت یہ ہے کہ وہ روزانہ مشرق سے اتنا بڑا سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے اللہ اکبر سورج کا کنٹرول جس کے ہاتھوں میں ہے وہ رب محمد مسلمانوں کا خدا ہے چاند کو جو روحار مہینے حلال کی شکلہ میں نکال کر چودوی کو بدر کامل بناتا ہے وہ رب محمد ہے وہ اپنا خدا ہے وہ رب العزت ہے ہم جس کا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ ہمارا خدا ہے رب محمد ہے جو ماں کی پیٹ کے اندر شکل بناتا ہے کبھی توجہ کیا ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل کبھی دادی کی شکل پر ہے کبھی دادا کی شکل پر ہے کبھی بھائی کی شکل پر ہے کبھی بہن کی شکل پر ہے کبھی چچا کی شکل پر ہے کبھی تایا کی شکل پر ہے کبھی باپ کی شکل پر ہے کبھی ماں کی شکل پر ہے اللہ اکبر دادا گھر سے کئی کوز دور ہے پوتا دادا کی شکل پر تو جاتا ہے لیکن کبھی پڑوسی کی شکل پر نہیں جاتا اس کی وجہ کیا ہے یہ میرے اللہ کی حکمت بالگا ہے میرے اللہ کی قدرت کاملا ہے اندازہ تو کریں اب آپ مجھے بتائیں وہ رب محمد ہمارا خدا ہے جس نے کامیابی اور ناکامیوں کا وہ پیدا کرنے والا ہے پھر ہم ناکام کیسے ہو سکتے ہیں ناکامی ہمارا مقدر کیسے ہو سکتی ہے آئیڈیل کا غلط انتخاب مسلمانوں کو زلط و رسوائی کے گھڑے میں ڈھکے رہی ہے آؤ وہ کتاب کی طرف آئیں جو ام الكتاب ہے اس کتاب کی طرف آئیں جو کتاب ہے اللہ اکبر جس کا نام فرقان ہے جس کا نام قرآن ہے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات پر مشتمل ایک عالمی منشور قیامت تک کے لئے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں میں عطا کیا ہے مسلمان کا بچہ بچہ اللہ اکبر جس سور مبارکہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں اس سور مبارکہ کی اختتامی آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے ہر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اہدین السراق المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا سیدھے راستے چلا ظاہر سے بات ہے راستہ ہمیشہ سیدھا ہی چلا جاتا ہے